اس کے بعد بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے بہت غور سے سنو ہوں سانس روک لیے اب بولتا ہوں وَلَوِ اتَّبَى الْحَقُ أَحْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ اگر حق آدمی کی خواہشوں کے مطابق ہو جائے تو زمین اور آسمان فاسد ہو جائے سب سے پہلے سماوات کا ذکر ہے نکتہ یہ ہے کہ اتَّبَى الْحَوَاءِ اَصْلُ الْفَسَاد خواہشات کی اتَّبَى جو کرتا ہے جو دل میں آتا وہ ہی کرتا ہے آج کل فلموں میں یہ ہی زیادہ بتایا جاتا ہے تیرا دل جو کہہ رہا نا بس اسی پر چل یہ تو فساد کی جڑ ہے غلط مشورہ دے رہا ہے تو اتَّبَى الْحَوَاءِ اَصْلُ الْفَسَاد دل کی ہر بات مان لینا یہ فساد کی جڑ ہے اور اتنا بڑا فساد ہے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ یہ فساد آسمان تک پہنچ جاتا ہے دیکھیں دیکھیں اتنا بڑا ہے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ یہ فساد آسمان تک پہنچ جاتا ہے اتنی بری بلائی ہے دل کی ہر بات مان لینا اسی کو اتَّبَى الْحَوَاءِ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ حق جو ہوتا ہے نا وہ مطبو ہوتا ہے تابع نہیں ہوتا کسی کے اسی وجہ سے لوگوں کو رجال کو حق کے ذریعے پہچانا جائے گا رجال کے ذریعے حق کو نہیں پہچانا جائے گا یہ بڑی شخصیت ہے لہذا وہ حق پر ہے نہیں 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 لوگوں کے شخصیت سے حق کو نہیں پہچانا جائے گا حق سے شخصیت کو پہچانا جائے گا یہ اس لئے اس کا مطلب وَلَوِتْتَبَى الْحَقِ یعنی حق جو ہوتا ہے مطبو ہوتا ہے تابع نہیں ہوتا وہ کسی کے تو حق کی اتباہ کرنی ہے اپنی خواہشات کی نہیں موسیقی